اسلام علیکم ویورڈز رخی اردو کے ساتھ محمد دعود آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے تین وزنوں کے بارے میں پڑھا تھا تین اوزان کے بارے میں پڑھا تھا چونکہ ہم عروضی اوزان کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم شاعری کے وزنوں کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے تین وزن اب تک پڑھ لیے تھے ایک دو حرفی وزن تھا جو فا تھا ایک تین حرفی وزن تھا جو فعل تھا اور تین حرفی وزن تھا جو کہ فیل تھا آج ہم نے اس ویڈیو کے اندر اس لیکچر کے اندر چار حرفی وزن پڑھنے ہیں کہ چار حرفی وزن کون سے ہوتے ہیں اور ان وزن کے اوپر کون کون سے لفظ آتے ہیں اور یہ کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہوتی ہے چار حرفی وزن دو طرح کے ہوتے ہیں ایک فعلون ہوتا ہے فعلون میں پہلا حرف متحرک ہوتا ہے دوسرا ساکن ہوتا ہے تیسرا پھر متحرک ہوتا ہے اور چوتھا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا فعول ہوتا ہے فعول فعول میں پہلا حرف متحرک ہوتا ہے دوسرا بھی متحرک ہوتا ہے تیسرا ساکن اور چوتھا بھی ساکن پہلے دو متحرک اور دوسرے دو ساکن جبکہ فعلون کے اندر پہلا متحرک دوسرا ساکن تیسرا متحرک اور چوتھا ساکن فیل ان کے وزن پر جو لفظ آتے ہیں دیکھئے گا مثال کے طور پر بدلا بدلا قبضہ قبضہ اسی طرح آخر میں نے عرض کیا تھا کہ علف مدہ جو ہے وہ دو علف کے برابر مانا جاتا ہے تو اس لیے علف مدہ دو حرفی ہوگا جو فا کے وزن پر آئے گا اور ان کے وزن پر جو ہے وہ خیر آ جائے گا فیل ان آخر اسی طرح اچھا فیل ان جو ہے یہ دو فا کو ملا کے بھی بنایا جا سکتا ہے مثال کے طور پر تم بن یہ دو لفظ جو ہیں یہ ایک فیل ان کے وزن پر آ جائیں گے اے دل محفل یہ سارے کے سارے جو چار حرفی لفظ ہیں جن کا پہلا حرف متحرک ہے دوسرا ساکن ہے تیسرا متحرک ہے چوتھا ساکن ہے وہ سارے کے سارے فیل ان کے وزن پر آتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم چار فیل ان کو ملا کے ایک مصرہ لکھنا چاہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا یہ دیکھیں یہ فا کے وزن پر تم آ گیا لن کے وزن پر تو آ گیا فیل ان توم تو فیل ان میرے یعنی یہ میرے فیل ان اپنے یعنی اپنے آگے ایک آدھا رکن ملا دیں تو فا ملا دیتے ہم فا ہو فیل ان فیل ان فیل ان فا تم تو میرے اپنے ہو فیل ان فیل ان فیل ان فا تم تو میرے اپنے ہو تم تو میرے اپنے ہو آگے دوسرا مصرہ اگر اس کا ہم لکھنا چاہیں میرے دل میں اب نون گھرنا کو ہم کاٹ دیں گے چونکہ تکتی کا اصول ہوتا ہے کہ ہی و لام یہ نون نون گھرنا جو ہوتا ہے اور علیف جو لکھے جاتے ہیں لیکن ان کی ساؤنڈ اتنی زیادہ کلیر نہیں ہوتی وہ والے حروف کاٹ دیے جاتے ہیں تکتی کے اندر وہ شامل نہیں کیے جاتے یہ آگے تکتی کا ایک ٹاپک ہوگا ساؤنڈ ہم دل میں رہتے ہو میرے فیلون دل میں فیلون رہتے فیلون ہو فا خویلون فا م damage دل میں رہتے ہو فیلون تم تو میرے اپنے ہو میرے دل میں رہتے ہو اب دوسرا وزن جو ہے وہ فعول ہوتا ہے فعول کے اوپر وہ والے اردو کے حروف آتے ہیں فعول کے اوپر وہ والے الفاظ آتے ہیں جس کے پہلے دو حرف متحرک ہوتے ہیں اور دوسرے دو ساکن ہوتے ہیں اور ایک اور چیز دیکھئے گا کہ اس کا ایک سیٹ تین حرفی ہوتا ہے اور ایک حرف ایک علیدہ ہوتا ہے یہ دیکھئے گا قبول تین حرفی علیدہ آ گیا ایک حرف علیدہ آ گیا اسی طرح گمان تین حرفی علیدہ ایک علیدہ خیال اسی طرح نجوم خمار یہ جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے فعول پر آئیں گے یہ بھی چار حرفی ہے یہ بھی چار حرفی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ فیلن میں پہلا متحرک دوسرا ساکن تیسرا متحرک چوتھا ساکن اور جبکہ فعول کے اندر پہلے دو متحرک اور دوسرے دو ساکن اور اس کے ساتھ تین حرفی علگ ایک حرف علگ تین حرف علگ ایک حرف علگ اس کے ساتھ تین حرف علگ ایک حرف علگ تین حرف علگ اور ایک علگ یہ فعول کہلاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی لیکچر کی آپ کو کافی حد تک سمجھ آئی ہوگی جو بات نہ سمجھ آئے مجھ سے کمنٹ میں ضرور پوچھئے گا میں کوشش کروں گا کہ اسے آسان کر کے اور ڈیٹیل میں آپ تک پہنچا سکوں اور میری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم لی پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہم مکمل کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ